لیل کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹوم بھی ایان کا بیسٹ فرینڈ بن جاتا ہے جس طرح سے ان کی معاملہ دوسری کی فرینڈ تھی اسی طریقے سے یہ دونوں بھی ایک دوسری کے فرینڈ بن جاتے ہیں اور اب یہ لوگ ایک ساتھ رہ کر ایک دوسری کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے لگتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کافی ٹائم گزر جاتا ہے جس کے بعد یہ پوری فیملی ایک دوسری کے ساتھ ہستے خیلتی بڑی ہو جاتی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک رات ٹوم اور ایان روچ کی گھر پر آئے ہوتے ہیں جہاں پر یہ لوگ ڈرنگ کر کے کافی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایان جب روچ کے ساتھ ڈانس کر رہا ہوتا ہے تو وہ وہاں پر روچ سے ایک ٹریکٹ ہو جاتا ہے اور اسی رات ٹوم بہت زیادہ ڈرنگ کر لیا ہوتا ہے تو ایان اپنی موم لیل کو گھر پیچ دیتا ہے وہی پر ٹوم کے ساتھ ہی رک جاتا ہے جس کے بعد روچ جب اپنا کام ختم کرنے کے بعد سونے کے لیے جاتی ہے اسی بیچ ایان اس کے پاس جاتا اور اسے کس کرنے لگتا ہے یہاں پر پہلے تو روچ تھوڑا ایریٹیٹ ہوتی ہے لیکن اس کے بعد وہ بھی ایان کا ساتھ دینے لگتی ہے جس کے بعد یہ دونوں یہاں پر انٹی میٹ بھی ہو جاتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تب ہی آدھی رات کے ٹائم ٹوم پانے پینے کے لیے فریش کے پاس جاتا ہے تو وہاں پر وہ اپنی موم کو ایان کے روم سے آتے ہوئے دیکھ لیتا ہے تو وہاں پر اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ایان اور اس کی موم کا افیر چل رہا ہے پہلے تو اس بات سے ٹوم کافی گصہ ہوتا ہے لیکن اس کے بعد وہ ڈیسائٹ کرتا ہے کہ وہ ایان کی موم کے ساتھ بھی ایسا ہی کرے گا جیسا اس نے اس کی موم کے ساتھ کیا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اکلی صبح ہی ٹوم وہ ایان کے گھر پر جاتا ہے اور اس کی موم کو کس کر لیتا ہے لیکن یہاں پر لیل کو یہ سب کچھ بلکل غرت لگتا ہے جس کے بعد وہ ٹوم سے دور جانے لگتی ہے لیکن تب ہی یہاں پر ٹوم لیل کو ساری بات بتا دیتا ہے کہ کیسے روچ اور ایان کا افیر چل رہا ہے اب ایسا سننے کے بعد لیل کو ٹوم کی بات پر وشواست نہیں ہوتا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رات کے ٹائم وہ لیل کے پاس جا کر اسی کے روم میں سو جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب لیل اگلی صبح اٹھتی ہے تو ٹوم اسے کس کرنے لگتا ہے اور اس بار لیل بھی اسے نہیں روک پاتی جس کے بعد یہاں پر یہ دونوں انٹیمیٹ ہو جاتے ہیں جس کے بعد وہ جب اپنے گھر پر جاتا ہے تو اس کی موم اس سے پوچھتی ہے کہ وہ پچھلی رات میں کہا تھا جس بات پر ٹوم اسے ساتھ سچ بتا دیتا ہے کہ وہ لیل کے ساتھ میں تھا کہ میں بھی لیل کے ساتھ وہی کر رہا تھا جو تو تم پچھلے کچھ دنوں سے ایان کے ساتھ کر رہی ہو اور ایسا سننے کے بعد روچ کو بہت گصہ آ جاتا ہے اور یہاں پر وہ ٹوم کو تھپڑ مارتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ روچ لیل کے پاس جاتی ہے جہاں پر یہ دونوں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ افیر گلت ہے اور اب وہ ایسا آگے بلکل نہیں کریں گے لیکن یہاں پر جب ایان کو اس بارے میں پتا چلتا ہے تو جاکر اپنی موم سے بولتا ہے کہ وہ روچ سے اب پیار کرنے لگا ہے اور وہ اس کے بینہ نہیں رہ سکتا جس کے بعد ایسا بولتی ہوئے وہ روچ کی پاس پہنچ جاتا ہے اور یہاں پر وہ اس سے اپنے پیار کا اظہار بھی کرتا ہے اور وہ بات آتا ہے کہ وہ اس کے بینہ بلکل نہیں رہ سکتا اسی کے ساتھ روچ یہاں پر ایان کے ساتھ پھر سینٹیمیٹ ہو جاتی ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ٹوم اور لیل بھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے ہیں اور ان کا بھی افیر آگے بڑھنے لگتا ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس افیر سے یہ چاروں لوگ کافی خوش ہو جاتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ دو سال گجر جاتا اور یہاں پر ٹوم کے موم ڈیڈ کا ڈوبارس ہو چکا ہے کیونکہ اس کا ڈیڈ اسے سیڈنی لے کر جانا چاہتا تھا لیکن یہ لوگ نہیں جانا چاہتے تھے جس کے بعد سیڈنی جانے کے بعد اس کے ڈیڈ نے دوسری شادی کر لی اور وہاں پر ان کا ایک چھوٹا بچہ بھی تھا یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ٹوم کا ڈیڈ بھی ایک ڈائریکٹر ہوتا ہے جس کے لیے وہ ایک ڈراما ڈائریکٹ کرتا اور وہ اپنی بیٹے کو اس کے لیے سیڈنی بلاتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ٹوم اب سیڈنی کے لیے نکل پڑتا ہے جہاں پر اسے کام کے بیچ وہاں پر ایک میری نام کی لڑکی ملتی ہے جو کہ ٹوم کو دیکھ کر بہت ہی ایک ڈریکٹ ہو جاتی ہے جس کے بعد یہ دونوں انٹی میٹ بھی ہو جاتے ہیں جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اب اپنا کام ٹوم جلدی سے ختم کرنے کے بعد لیل کے پاس واپس چلا آتا ہے کیونکہ وہاں پر اسے اس کی بہت یاد آ رہی تھی اور پھر ہم دیکھتے ہیں کچھ ٹائم بعد ٹوم کا برڈ آتا ہے جس کے بعد اس کے ڈیڈ میری کو بھی اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں جو کہ ٹوم کو لائک کرتی تھی تو لیل کو ایسا دیکھنے کے بعد اسے بہت جلن ہوتی ہے اور اس کا دل بری طریقے سے ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ وہ سوچ رہے تھی کہ اب ان کا فیئر اور نہیں چل پائے گا اور یہاں پر یہ بات لیل روچ سے بھی ڈسکس کرتی ہے جس کے بعد یہ دونوں ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اب یہ اپنا فیئر بند کر دیں گی اور جب ٹوم کو اس کے بارے میں پتا چلتا ہے تب وہ اس کے لیے مان بھی جاتا ہے لیکن یہاں پر ایان اس کے لیے اب بھی تیار نہیں تھا اور اب کچھ دن بعد ٹوم کی شادی میری سے ہو جاتی ہے لیکن دوسری طرف ایان افیر بند ہو جانے کی وجہ سے کافی پریشان رہنے لگا تھا اور تب ہی ایک دن اس کا ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایان ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہوتا ہے تب وہاں پر روچ بھی اس کے پاس جاتی ہے لیکن یہاں پر ایان اسے ملنا نہیں چاہتا تھا اس کے علاوہ وہی پر ہینا نام کی بھی کلڑکی ہوتی ہے جو کہ ایان کی فیجکل کنڈیشن میں صدھار کے لیے ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ہی دن گزر جاتے ہیں تب تک ایان اور ہینا دونوں دوسرے سے پیار کرنے لگتے ہیں جس کے بعد یہ دونوں یہاں پر شادی بھی کر لیتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کچھ سال گزر جاتے ہیں جس کے بعد انہیں اب بچے بھی ہو جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دن ای آر اور ہینا روچ کے گھر پر باتیں کر رہے ہوتے ہیں اسی بیچ ٹوم ٹہلنے کے بہانے لیل کے گھر پر جاتا ہے اور وہاں پر اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہو جاتا ہے لیکن ایسا ہوتے ہوئے ایان بھی دیکھ لیتا ہے اور یہی بات وہ اندر جا کر روچ کو بات آتا ہے اور ایسا سن کر وہیں پر ہینا اور میری دونوں نے اس سے پوری بات پوچھتی ہیں تو اس پر ایان بتا دیتا ہے کہ اس کا اور روچ کا سمبند تھا لیکن ٹوم اور لیل کا افیر شادی کے بعد بھی چل رہا ہے اب یہاں پر افیر کی بات جاننے کے بعد ہینا اور میری دونوں کو کافی برا لگتا ہے اور یہ دونوں یہاں پر اپنے بچوں کو لے کر انہیں چھوڑ کر یہاں سے جانے لگتی ہیں اور یہاں پر یہ چاروں پھر سے ایک بارہ کے لیے پڑ جاتے ہیں اور اسی کو دکھاتے ہوئی اس مووی کا یہ